دوستو روسوہ یکرین کے بیچ گھمسان جنگ جاری ہے یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے دونوں دیشوں کی سینائے مورچے پر ڈٹی ہوئی ہیں چار اور تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس جنگ و بیوات کی جڑھ کیا ہے اور غیس حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ سوویت سنگ کے زمانے میں یہ دونوں دیش ایک دوسرے کے مطر تھے لیکن دوستو دو ہزار بائیس میں دو دیش آخر دشمن کیسے بنے تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے تو چلیے دوستو پھر جانتے ہیں کہ آخر یہ دو دیش مطر سے دشمن کیسے بنے تھے تو دوستو آپ کے انفرمیشن کے لیے بتا دیں کہ یہ لڑائی آت سے نہیں بلکہ آٹھ دس سالوں سے ہوتے ہوئے آ رہی ہیں لیکن آپ سبھی کو یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ لڑائی ابھی حالی کی لڑائی ہے لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو چلیے جانتے ہیں لڑائی کب شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی اور ابھی حالی میں ایسا کیا ہوا کہ ورلڈ وار کرنے کی نوبت آ پڑی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب جاننے کو ملے گا اور اس لڑائی میں انڈیا کس کے سپورٹ میں ہے اور ہمارے پی اے موڈی جی کا اس یدھ پر کیا کہنا ہے یہ سب بات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا لیکن گائز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کیونکہ آپ کا لائک اینڈ شیئر کرنا ہی ہمارے محنت کفل ہوتا ہے تو چلیے گائز فیش شروع کرتے ہیں سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر ویواد اچانک جنگ کے شونوں میں بدلا کیسے دراصل دوستو آپ کے انفورمیشن کے لیے بتا دیں الگ وادیوں سے نپٹنے کے لیے یوکرین نے ایک نئی رنڈیتی بنائی ہے یوکرین نے ناٹو سے دوستی گاٹھی اور کھلن کھلہ امریکہ کی شڑن میں پہنچ گیا ہے بات تب بگنی جب یوکرین نے ناٹو میں شامل ہونے کی تیاری شروع کر دی اور دوستو روس یہ بلکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ یوکرین ناٹو کا حصہ بلے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یوکرین اگر ناٹو سے جڑ جاتا ہے تو روس پوری طرح چاروں طرف سے گھر جائے گا کیونکہ دوستو بھوشیے میں ناٹو دیش کی مسائلیں یوکرین کی دھرتی پر تینات کی جائیں گی جو کہ بھوشیے میں روس کے لیے ایک بڑی چنوتی ثابت ہو سکتی ہے وہی دوستو روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناٹو اپنا وستار یوکرین سے بلکل بھی نہ کرے راشپتی پوتین اسی مانگ کو لے کر یوکرین اور پسچیمی دیشوں پر دباب ڈال رہے تھے کافی دنوں سے اور آخر کا روس نے امریکہ اور دوسرے دیشوں کی پابندیوں کی پرباب بغیر کیے ہوئے گروار کو یوکرین پر حملہ بول دیا ہے اور اگر روس نہیں رکا تو اگلے کچھ گھنٹوں میں یوکرین کے بڑے حصے پر روس قبضہ کر لے گا اور اگر ایسا ہوا تو ایک بار پھر روسی وستار سے دنیا کا نقشہ بدل دیا جائے گا دوستو اب تو آپ جانی گئے ہوں گے کہ یہ ہونے کی آخر وجہ کیا ہے تو دوستو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آخر یوکرین کی گلتی ہے یا پھر روس کی تو چلیے دوستو اب جانتے ہیں کہ پی ایم موڈی اس یوت کے اوپر کیا بولے دوستو یوکرین کی راشپتی نے باتچیت کے دوران موڈی جی سے مدد کی اپیل کی ہے لیکن دوستو اس پورے ویواد پر بھارت نے ابھی تک کسی کا بھی سٹینڈ نہیں لیا ہے اس کا رکھ ابھی نیوٹرل ہے اور وہ صرف باتچیت کے ذریعے ہی سامدان پر زور دے رہا ہے وہی دوسری اور روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ کے بیچ پی ایم موڈی نے روسی راشپتی پتین سے فون پر بھی بات کی ہے اور پی ایم موڈی جی نے زور دے کر کہا ہے کہ باتچیت کے ذریعے ہی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے وہی پی ایم موڈی نے پتین کے سامنے بھارتیوں کی سرکشہ کے مددے کے اوپر بھی بات کی ہے اس کے علاوہ پی ایم نے ہنسہ کو چھوڑنے کی بات بھی کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باتچیت سے ہی معاملے کا حل نکالا جانا چاہیے دوستو پی ایم موڈی تو بس یہی چاہتے ہیں کہ باتچیت سے ہی کسی بھی بات کا حل نکالا جائے اور ابھی فی الحال پی ایم موڈی کسی بھی دیش کے پرکش میں نہیں ہے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ایسے ہی انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں